اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے جب پاکستانی ہاکی ٹیم کے لیے انڈیا میں دکانیں کھول دی گئیں یہ خبر کا انوان ہے ہماری ویب سائٹ پر ضرور پڑھئے گا اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت بھی ختم ہوا عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبداللہ فاروقی اور پروڈیوسر حارون رشید نادیہ سلمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اور آخر میں عالمی خبروں کی شہ سرخیاں سنیے ہدا اکرام سے سیربین یہاں اختتام کو پہنچا آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازج زفر پروڈیوسر نازج فیض اور سٹوڈیو میریجر اسران الحق خدا اکرام اور سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت ہم نے یہاں ٹی وی ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے براہ مہربانی کر کے بی بی سی کو دوبارہ کھولا جائے خبریں تو اور جگہ سے مل جائے گی لیکن آپ کے ساتھ جو اعتماد تھا وہ الگ تھا وہ ہمارا روح جانتا ہے دل جانتا ہے کہ کتنا آپ کے ساتھ اعتماد تھا بی بی سردو پاکستان کے ایکٹنگ ایڈیٹر آصف فاروقی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آصف یہ سوال سب ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا کیا جو خبریں آج کل لوگ سن رہے ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ زیادہ سن رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے موبائل فون پہ سن رہے ہیں ٹیلیویزن پہ دیکھ رہے ہیں اگر ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو ریڈیو ایف ایف ایم پہ سن رہے ہیں میڈیم ویو اور شورٹ ویو اب اتنی زیادہ نہیں سنی جا رہی ہے دیکھئے ریڈیو شورٹ ویو اور میڈیم ویو پہ بند ہو رہا ہے لیکن بی بی سی کی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ہماری ویب سائٹ ہے ہمارا ٹی وی پروگرام ہے ہمارے ایف ایم بولیٹنز ہوں گے اور اس کے علاوہ ایف ایم سٹیشن پہ ہی ہم گلوبل نیوز بیٹ جو اپنا بولیٹن ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے بی بی سردو کی تیکنیکی ٹیم کا سیربین کے ساتھ سفر اس کی پاکستان منتقلی سے پہلے سے جاری ہے اور سیربین کی ٹیم کی کاوشیں تیکنیکی ٹیم کی معونت کے بغیر آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی آج سیربین کو تیکنیکی معونت فراہم کر رہے ہیں آمیر صدیق ہمارے ساتھ یہ جو سیربین کا سفر ہے یہ بہت عرصے سے دوہزار ساتھ سے میں تقریباً کروا رہا ہوں اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلا پرگرام میں نے دیکھا شفی صاحب کا اور مجھے کہ یہ آپ نے کروانے تو میں نے کہا یہ میں نہیں کروا سکتا کیونکہ میں کل سے نہیں آرہا تو وہ اتنا پریشر والا پرگرام لیکن آہستہ آہستہ میں نے اور اسرار بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے جہانما شبنامہ بھی کروایا جہانما بھی کروایا اور اب سیربین بھی کروایا اور بس اب یہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری بڑی یادیں ہیں اس کے ساتھ آٹھ بارہ سال تقریباً میں نے اور اسرار بھائی نے یہ پرگرام کروایا امی سے سنتی تھی کہ نانا بھو سنتے ہوتے تھے اور پھر اس کا ایک حصہ بننا یہ میں حیال سے آپ کی تیسپ سے بڑی اچیفمنٹ ہے کہ آپ سیربین کا حصہ بنے مجھے دو ساتھ ہوئے سیربین کے ساتھ اور آپ کے کندوں پر ایک ذمہ داری ہوتی تھی ان علاقوں تک آثنٹک خبریں پہنچانا جہاں پر لوگوں کو ایکشلی خبریں نہیں پتا میرا فیورٹ سیگمنٹ رہتا تھا آپ کی بات کیونکہ اس میں جو لوگوں کی کالز آتی تھیں وہ اتنی اریجنل ہوتی تھیں ان کے معاملات ایسے ہوتے تھے جو عام طور پر مینسٹریم میڈیا پر نہیں ہوتے تھے ان سے ایک انٹریکشن بلکہ میں نے کئی ایسے علاقوں کے نام سنے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنے تھے ان کالرز اتنی اتنی دور دراز سے ہمیں کال کرتے تھے تو ان کا وہ پیار محبت اور ان کا وہ اعتماد جو سیربین کے اوپر تھا تو آج ان سب کے دکھ میں تو ہم شریک ہیں لیکن یہ کہ بہت بڑا اونر رہا میرے لیا ہے یہ پروگرام ہماری ہوتے ہوئے جا رہا ہے جو بھی جدید دور کے تقاضے اس کی وجہ بنے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ بھی ایک اعزاز ضرور رہے گا کہ ہم نے سیربین جو پروگرام تھا اس میں کنٹریبیوٹ کیا مزدار بات ریڈیو کی شاید ہے بھی یہی اور سب سے مشکل بھی کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے صرف لفظ ہیں اور انہی سے آپ نے ساری منظر کشی کرنی ہے شمشات آفریتی آپ بتائیں میرا بیک گراؤنڈ خیبری جنسی سے جو ایک بہت ہی پسمان تھا اور دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے اور اس علاقے سے یہاں تک کا سفر یہ میرے لیے تو یقیناً ایک ناممکن سی بات لگتی تھی جب بی بی سی میں آیا ہے تو ایک ایسے لگا جیسے ایک چھوٹے سے کمرے سے نکل کے ایک بڑی دنیا میں آئے وہ بڑا خوبصورت احساس تھا پھر یہاں پہ جو لوگ تھے خاص طور پر جو ہمارے لندن میں ساتھی سینئرز ہیں ہمارے ان کے نام میں اگر لینا شروع کروں تو شاید وقت کم پڑ جائے گا جو لوگ ہماری جنریشن نے دائریکٹ ٹی وی کو دیکھا اس کی نشہات دیکھیں تو ریڈیو کے جس طرح پرگرام بنتا تھا جس طرح ہوتا وہ بلکل اس کا موڈ بلکل مختلف ہے ہماری جنریشن سے اس کے عداب بہت مختلف تھے میں سیر بین کو یوں ڈیفائن کروں گی کہ سیر بین اگر میں اس کو ایک کردار کے طور پر کہتی ہوں تو یہ ایسا کردار تھا جو چلتا پھرتا تھا اٹھاتا تھا چیزوں کو ان کو جانچتا پرکتا تھا پھر سامنے رکھتا تھا یہ تھا سیر بین اور اس کے ساتھی سیر بین کا اکیہاون سالہ سلسلہ آج اختتام کو پہنچا آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملیک پروڈیسر ہدا اکرام سٹوڈیو مینجر تھے عامر صدیق نادیہ سلیمان سمیت اوریٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ اور شب بخیر پیر آٹھ جنوری کے سیر بین کے ساتھ شفی نقیجہ مئی کا سلام منگل تیرہ مارچ کے سیر بین کے ساتھ نسرت جہا کا سلام قبول کیجئے بدھ چار اپریل سیر بین کے ساتھ عمرافریدی کا سلام جمعرات 29 مئی کے سیر بین کے ساتھ عمر احمد خان کا سلام قبول کیجئے جمعہ 22 جولائی کے سیر بین کے ساتھ مہمارہ صدر کا سلام سنی چر دس جنوری کے سیر بین کے ساتھ جعفر عزبی کا سلام قبول کیجئے اتوار 15 مئی کا سیر بین سننے والوں کو فراز حاشمی کا سلام اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہماری آج کے پروگرام کی میری ایڈیٹر تھی ہنیاں علی اور پروڈیوسر نازیا میمن لندن میں ہمارے ستوڈیو منجر تھی دانی کاکس اور اسلام آباد میں میرے ساتھی پران ساتھی اور میرے دوست سرار الحق موسیقی